اس ویڈیو کو آپ حکایت سمجھیں یا ہدایت سمجھیں لیکن آپ نے یہ ویڈیو پورا دیکھنا ہے اور اینڈ تک دیکھنا ہے کہ کیا ہی آپ بھی قرآن پاک کے ساتھ یہ معاملہ تو نہیں کر رہے اب حکایت کچھ یوں ہے کہ دو بھائی ہوتے ہیں ایک بڑا بھائی اور اس کا چھوٹا بھائی جو بڑا بھائی ہیں اس کے پاس اس کا ایک دوست آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ میرے کچھ پیسے لے لو یہ اپنے پاس رکھ لو امانتا یعنی کہ امانت رکھ لو اپنے پاس اور میں تم سے کچھ دنوں کے بعد یہ پیسے واپس لے روں گا تو وہ پیسے دے کے چلا جاتا ہے بڑے بھائی کو اب جو بڑا بھائی ہے وہ چھوٹے بھائی کو بلاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ پیسے میرے دوست کی امانت ہیں اس کو ایسی جگہ چھپا دو کہ جہاں پر کوئی بھی نہ دے سکے تو چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ بھائی آپ فکر نہ کریں میں ان پیسوں کو ایسی جگہ چھپاؤں گا کہ جہاں پر آپ کو بھی پتہ نہ لگے تو وہ کہتا ہے اچھا ایسی کون سی جگہ ہے کہ جہاں سے مجھے بھی نہ پتہ لگے تو چھپاؤ میں اس کو ڈھونٹا ہوں تو وہ چھوٹا بھائی اس بھائی کے بڑے بھائی کے کمرے میں جاتا ہے اور جہاں پر قرآن پاک رکھا ہوتا ہے وہاں پر قرآن پاک کو اٹھاتا ہے اس کا جو گلاف ہوتا ہے اس کے اندر پیسے چھپا دیتا ہے اب بڑا بھائی آتا ہے اور وہ چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ بھائی میں نے پیسے چھپا دی ہیں اب آپ ڈھونٹے کے دکھاؤ پیسے ہیں مجھے سارے بڑا بھائی سارے کمرے میں اپنے میں چھان بین کرتا ہے اس کو پیسے نہیں ملتے بلاخر وہ کہتا ہے یار میں نے ہار مالی اب تمہیں بتاؤ کہ تم نے پیسے کہاں چھپائے ہوئے ہیں تو وہ قرآن پاک لے کے آتا ہے اور قرآن پاک کے اندر جو گلاف ہوتا ہے اس کا قرآن پاک کا اس کے اندر اس نے پیسے چھپائے ہوئے ہیں تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اگر وہ یعنی کہ بڑا بھائی قرآن پاک پڑھتا ہوتا تو اس کو وہ پیسے مل جاتے ہیں اگر روزانہ وہ قرآن پاک کھولتا تو اس کو وہ پیسے مل جاتے ہیں لیکن افسوس آج کل ہمارا بھی معاملہ یہی ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن پاک علمالیوں کے اوپر ہم نے سجا کے رکھ دئیے گلاف کے اندر لپیٹ کے رکھ دئیے پھر پرشانیاں آ رہی ہیں ٹینشنز آ رہی ہیں اور ہم کہتے ہیں لو جی ہمارے پر جادو ہو گیا فلان نے یہ کرا دیا ہمارے پر جادو ہو گیا لیکن ہم نے قرآن کھولنے کی زہبت نہیں کی کہ جس میں ہر جادو کا توڑ ہے ہر ایک چیز کی شفا ہے تو قرآن پاک کو جو آپ کے گھر میں بڑا ہو ہے اس کو کھولیں اس کو پڑھیں اس میں شفا ملے گی آپ کو ہر چیز ملے گی